ویلکم ٹو سیل سرما جوپس نوٹیفکیسنز اور آج ہم بات کریں گے زی مین 2024 کا سلف ڈیکلیریشن فورم آپ کو کیسے بھرنا ہے اور کونکون سے ڈاکومنٹ آپ کو ایجامنیشن سنٹر میں ساتھ لے کے جانے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت سارا انفورمیٹیو ہو سکتی ہے یہاں آپ کو ویڈیو اچھے لے گے تب آپ کو اس ویڈیو کو لائک سیر چینل کو آپ سبسکراب کر سکتے ہو یا آپ کے کسی بھی ڈاکومنٹ میں نام میں یا کہیں بھی آپ کو پروڈم ہے تو آپ بے جزک آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو سر سے پہلے اس بار بہت سیمپل سلف ڈیکلیریشن ہے ہر بار آپ کا سلف ڈیکلیریشن جی مین 2024 کا تھوڑا الگ ہوتا ہے 2020 2021 2023 میں کیسا ہوتا تھا آپ بہت بہت سر سے لگانے پڑتے ہیں بہت سارا بہت بڑا فارم ہو بتا تھا بڑا چھوڑا سا فارم ہے اپ کو کرنا کیا ہے اس سے پہلے یہاں پہ دیکھیں آپ آپ پہ لکھا آئی پہلے بوکس سے لیا پہ لکھا آئی یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھ لکھے لیا یہاں میں سر سے لکھ رہا ہوں جو بھی آپ کا نام ہے آپ کو لیکھ لینا ہے capital letter یعنی پہلا جو ورڈ ہے وہ capital letter میں رکھنا ہے اور باقی جو ورڈ ہے وہ small letter میں لکھنا ہے جیسے میں نے لکھے ہیں ٹھیک ایسا آپ کو لکھ دینا ہے اس کے آگے لکھا ہے resident oak یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اپنے village کا نام اپنی تحصیل اور اپنا district simple آپ کو کیا لکھنا ہے بی پی او یعنی village post officer سہر کا نام لکھنا اور آپ کو ساتھ میں لکھنا ہے اپنی تحصیل اور ساتھ میں آپ کو لکھنا ہے اپنا district یہ تین چیزیں آپ کو یہاں پر لکھنا ہے آپ کو اپنا لکھنا ہے بینلیز post office تحصیل اور district چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ دینا ٹھیک ہے یہ سٹی میں لکھتا ہے تو سٹی آپ یہاں پر لکھ دینا اس کے بعد آپ کو یہاں پر چھوڑ دینا ہے یہ بات آپ کے ہوگی اس کے بعد آپ کو تھوڑا سے نیچے آنا ہے تو نیچے یہاں پر لکھا ہے candidate photo same as uploaded on application form to be fx before reaching the center اب بہت سارے ایسے میرے پریے چھاتر ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ہمارے نے جو admit card میں photo upload کیا تھا اور جو ہمیں paste کرنے کو بلو جا رہا ہے وہ same نہیں ہے ہمارے پاس same photograph نہیں ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو دو چیزیں کرنے ہیں پہلی چیز آپ کو اپنا admit card کسی بھی photo shop کے دکان میں جانا ہے دیکھیں وہاں سے آپ کو اس کا کرنا ہے کہ اس کو نکالنا ہے تھوڑا blur ہوگا بہت وہ نکال دیں گے کسی بھی photo shop کے دو کان میں جاؤ آپ وہاں پر وہ تمہارے admit card سے تمہارا photo وہ وہاں نکال دیں گے تھوڑا blur ہوگا بہت ایڈت چل پڑے گا وہ اس کو یہاں پر paste کر دینا کسی کے بعد بھی same photograph نہیں ہے تو otherwise i think آپ کے بعد same photograph ہوگا دوسرا box سے آپ لکھا ہے candidate left hand thumb impression to be effects before reaching the center تو آپ نے اپنا left hand thumb impression وہ یہاں پر paste کرنا ہے اب students کا ڈاؤٹ ہوگا کہ left hand thumb impression ہم کیسے لگائیں ہم blue pen سے لگائیں blue ink سے لگائیں black ink سے لگائیں تو آپ کو بتا دوں آپ کو اہم پر blue ink use کرنی ہے اور آپ vertical لگا سکتے ہو horizontal لگا سکتے ہو آپ کے مردی ہے پر جہاں تک میں آپ کو suggestion دوں تو آپ کو کیسے لگانا ہے آپ کو horizontal ہی لگانا ہے کیونکہ vertical میں تھوڑا space کی کمی ہوتی ہے بیسے لگ تو جاتا ہے بٹ تمہیں آپ کو پتا ہوگا scanning ہوتی ہے تو جتنے آپ کو سکتے ہیں اچھے سے آپ کا آئے تو آپ کو horizontal ہی لگانا ہے ٹھیک ہے horizontal ہوتا ہے کی ستح کے سامنے state جیسے جیسے میں یہاں پر لائنے گاتا ہوں ایسے horizontal ہوتا ہے ایسے تو آپ کو ایسے اپنا انگوٹھا paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر blue ink کا use کرنا left ہے آپ یہاں پر دیکھو candidate photo آپ کو examination center سے آنے سے پہلے لگانا ہے اور left hand thumb person examination center جانے سے پہلے لگانے ہے ٹھیک ہے وہ تیسری بات ہے signature signature آپ کو نہیں کرنا ہے signature آپ کو at a time of examination center ہی کرنا ہے یاد اکھنا اوکے تو یہ چیزیں تھی زیادہ بہت چیزیں نہیں ہیں بس یہ چیزیں آپ کو بھرنی ہے اور examination center جانا ہے اب بات کرتے ہیں کون کو اسے ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں تو جو ڈاکومنٹ آپ کو لے کے جانے ہیں پہلا ہے آپ کا ادھار کارڈ آپ کے پاس جو بھی valid identity proof ہے یہ ادھار کارڈ ہے تو ادھار کارڈ نہیں ہے تو پین کارڈ پین کارڈ نہیں ہے تو آپ کو پین کارڈ میں نہیں ہے تو سکول اور کولیز کا valid with photo identity کارڈ آپ کو یہ سب valid ہے تو ان میں سے کوئی بھی آپ ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانا original لے کے جانا jerox کی ضرورت نہیں ہے jerox یعنی photo state آپ کو لے کے جانا original میں بھی بڑا رہا آپ کو original آپ کو لے کے جانا ہے اس کے بعد دو photograph جو آپ نے یہاں پر پیسٹ کے سیم ایسے دو photograph آپ کو extra لے کے جانے پڑیں گے کیونکہ بہاں پر آپ کے ایٹنڈر سیٹ پر بہاں پر پیسٹ ہونے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب transparent water bottle کے آپ کو need نہیں ہے جو چاہتے ہیں کہ examination کے دوران بھی پانی پینا ہے ہم کو تو وہ اپنی transparent water bottle لے سکتے ہیں بھٹ بھٹل ہوں سے totally transparent اوکے اس کے بعد pen بغیرہ آپ کو examination center پر دیا جاتا ہے بٹ کئی بار ہوتا ہے کئی بار pen نہیں دی جاتا ہے تو آپ transparent pen بھی اپنے ساتھ carry کر سکتے ہو بٹ کئی center میں یہ alone نہیں ہوگا یہ آپ کو alone ہوگا تو وہ جانے دیں گے ادھروجہ آپ کو bag میں یہ باہر رکھنا پڑے گا phone وغیرہ آپ کو باہر رکھنے پڑیں گے اپنے bag وغیرہ exemption center کے باہر آپ کو کوئی بھی جمعباری نہیں ہوتی اپنے ذمہ داری سے آپ کو وہاں پر رکھنا ہوتا ہے باکہ لے کے جانا ہے اندر تو اندر لے کے جانا ہے آپ کو admit card admit card آپ کو چاہیئے ہیں کیسا colored میں prefer کر رہا ہوں ٹھیک ایسا نہیں کہ یہاں پہ لکھا کہ آپ کو colored لے کے جانا ہے بٹ میں prefer کر رہا ہوں کہ آپ کو colored لے کے جانا ہے colored west ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو colored printout لے کے جانا ہے آپ کو دو photograph لے کے جانا ہے آپ کو valid identity proven ادھارکارڈ لے کے جانا پڑے گا اور transmit batter bottle لے کے جانے پڑے جو آپ کے مرضی کے حساب سے تو یہ چیزیں لے کے آپ examination centers آئیے کسی کے نام میں problem ہے تو اب وہ 10th کے markset لے جا سکتا ہے کسی کے نام میں problem ہے کئی mistake ہے تو واقعی ویڈیو چلے گا تو like share and subscribe پڑنا thank you and have a nice day موسیقی